السلام علیکم گائز امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ماما نے ویلوگ نہیں بنایا کیونکہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو یہ ہی درجہ آ رہا ہے باہر بسکٹ لینے کیونکہ رات کو ماما نے چائے بنائی تھی نا آج تو پاپا چائے کے ساتھ بسکٹ ضرور کھاتے ہیں تو ہی ضرگیا تھا بسکٹ لینے تو ماما نے اس کے لیے نا ویڈیو بنا لی تھی تو اس کو میں نے لکھے دیئے تھے پیچ پر کیونکہ یہ بھول جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے پھر آکے کہتا ہے کیا ہم ہوایا تھا تو یہ بہت رات ہو گئی تھی تو یہ بسکٹ لینے گیا ہوا تھا یہ واپس آیا ابھی تو میں نے اس کو بولا تھا میرے لیے ریولانا چوکرٹ والا تو یہ اب میں دیکھیں کون سا لیک ہے تھا یہ میرے لیے میرے لیے ہد دفعہ یہ کوئی غلط چیز لے کے آتا ہے ایک رائٹ لیا تھا ایک پارٹی پک اور ایک دیو کریم والا تو ماما پوچھ رہی تھی اس سے کہ اپی نے بولا تھا چوکلٹ والا لانا تو آپ کریم والا لے آئے ہو تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہی کھا لیں گی پھر ماما اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ اب آپی کو دیکھیا ہو مو بنا رہا تھا آگے سے اگر یہ آپ ان کی سوچ رہا تھا کہ پاپا کو کون سا دن ہے پاپا کون سا کھائیں گے بھائی کون سا کھائیں گے اپنے لیے یہ ہر دفعہ چیز لے کے آتا ہے اس کو پیسے ماما دیں یا نہ دیں گے اپنے لیے لے آتا ہے پوچھے بغیری ممہ اسے کہہ رہی تھی کہ دے رہا ہو آپی کو بات انہیں سنتا اس نے مجھے دیا میں نے کھولا میں پارڈی تھی موبائل سے میں اسے کاؤنٹ کر کے دے رہی تھی کیونکہ یہ میرے ساتھ جگڑتا ہے کہ آپ نے زیادہ لیے اور مجھے کام دی ہیں ٹوٹل نائن تھے تو میں نے فور اسے دیئے تھے فائیو بھد لیے تھے میں نے گلتی سے اسے پہلے فائیو دے دیئے تھے پھر میں نے اس میں سے ایک نکالا تھا میں نے اتنی دفعہ کاؤنٹ کیا تھا پھر بھی اسے یقین نہیں تھا آرہا پھر یہ دوبارہ خود بھی کاؤنٹ کر رہا تھا کہتا ہے آپ کے پاس فائیو ہیں جو ایک بچتا ہے نا اسے ہاف آف کریں حسابی سے سارے آتے ہیں تو جب میں بیٹھ کے پڑھوں میرے ساتھ پڑھتا ہی نہیں ہے اینٹ پہ بھی کہہ رہا تھا وہ نے ایک لینا اس میں سے پھر ماما اسے کہتی ہے آپ باہر چلو تو ادھر ماما چاہے بھی نہ آرہی تھی تو ماما نے اس میں یہاں پہ گیس ہی نہیں ہوتی تو ماما نے سلنڈر ہوئے کھا ہوا ہے کہ جب گیس نہ ہوتا اس کو پرچائے بنا لے یہاں پہ ماما صاف کاری تھی شلف کیونکہ اس پہ آپ بسکٹ رکھنے تھے اور پلیٹ میں سیٹ کر کے ڈالنے تھے ہمارے گر ہیزر کو بہت شورک ہے پلیٹ میں بسکٹ رکھنے کا بسکٹوں کا پھول بنا کے ادھر ماما نے چاہے رکھی ہوئی ہے اب اوپر ادھر ماما نے پلیٹ رکھی ہے تو ماما ہیزر کو بولا رہی تھی کہ ہیزر آ جاو آ کے تو اس میں بسکٹ رکھ لو ہیزر صاحب فون پہ فری فائر کھہ رہے تھے اس کو بہت شوق ہے فری فائر کا یہ چیئر ہم نے کچن میں رکھی تھی کیونکہ آج ہم افتاری کر رہے تھے نا تو یہ باہر پڑی تھی تو میں نے اٹھا کر کچن میں رکھ دی تھی میں نے کہا بعد میں اٹھا لوں گی ابھی زبی سکھ ہو رہے ہیں ماما سے پوچھا تھا اس میں سے کچھ نکالو یا سارے رکھ دے لے کیونکہ ہر دفعہ ماما اسے کہتی ہے ہاتھ اپنے لئے رکھ لو بہت آہستہ آہستہ سلیکے سے رکھ رہے ہیں ماما نے اسے منع کیا تھا خود نہیں کھانے اس نے کھا کے تو ماما کو دیکھا تھا یہاں پہ یہ اب دوسرا بسکٹ رات رہے ہیں اس نے اتنا ماما کو بولا تھا ماما ہاف میں رکھ لیتا ہوں تو ہاف اس کے اندر رکھ لیتا ہے ماما نے بولا تھا نہیں سارے اس کے اندر رکھو پلیٹ میں ہاں پہ چائے بھی اچھا سا کلور بن گئے چائے کا بھی لیکن اس میں چینی نہیں ہے اور پتی جو ہے ماما نے کام ڈالیا ہیزر نے بسکٹ ساتھ کی ہیں ہیزر کوئی قسمت اتنی اچھا ہے کہ اس کوئن پہ بسکٹ ملی گئے تھا پھر ماما کہتی ہے چلو ہاف باہر کرلو اور ہاف اندر رکھ دو اور یہ ہاف اس نے چھوڑنے نہیں ہے اس نے بعد میں پھر کھا لینا ہے اس میں یہ پلیٹ میں سے بکھائے گا پاپا کے ساتھ اور بعد میں بکھائے گا اور یہ گن کے چار بسکٹس کے قسمت میں باہر آ گئے ہیں ادھر چائے بن گئی تھی پھر ماما نے جلدی سے جو ہے کپ رکھے اور پھر کپ میں چائے ڈالی کیمرہ ہیزر کے پاس تھا اور اس کا اتنا لمبا ہاتھ نہیں تھا کہ وہ اوپر بھی مارتا اچھی طرح کیمرہ اوپر بھی کرتا یہ ماما اب چائے ڈالا رہی تھی ادھر یہ ایک اپ میرا تھا ایک اپ ماما کا تھا اور یہ پھر ماما کہہ رہی تھی وہ جب آئیں گے ان کو دے دے گا ان کے لیے بنائی تھی ماما نے تو وہ اس میں ہی تھی یہاں پاپا ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ہیزر ان کو بھی دکھا کے لائے ہیں یہاں پہ ماما نے باہر اس کے اوپر رکھ دیا ماما نے یہ بسکٹوں کی پلیٹ کو اب ہیزر لے کے جا رہے ہیں اندر اگر یہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو ماما اس سے بہت زیادہ مارتی لیکن نہیں چھوٹی اکی گائز اللہ حافظہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا موسیقی